بسم اللہ الرحمن 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 اب اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں من حرف جارہ یہ غلط لگایا ہوا ہے جو لفظ حرف جارہ کے بغیر استعمال ہوتے ہیں جو الفاظ جو افعال متعدی جو ہوتے ہیں وہ آپ یہ لغت میں دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عموماً ہم اردو میں جب کرتے ہیں اپنے اردو کے اصحاب سے ہم اس کربی بناتے ہیں اور اس طرح کی غلطیں ہم کر دیتے ہیں اس لئے آگے دیکھیں نمبر دو یہ شرارتی ہے ہمیشہ شرارت کرتا ہے یہ غلط ہے شر کا لفظ آتا ہے اس لئے نمبر دو دیکھیں نمبر دین اب اتقو بھئی حرف جارہ کے بغیر آنا اس لئے نمبر تین دیکھیں نمبر چار شرارتی بچوں کے صحبت سے بچو وَتَّقُوَنْهُمْ اور اسے یہ نا وہ کہتے ہیں دور رہو ٹھیک ہے اب اس میں اجتانبہ کے بعد مِنْ اَنْ فِجَارِ یہ غلط ہے متعدی برہ راست ہوتا ہے تو مِنْ یہاں سے حضب ہو جائے گا اور ایسے اتقو انہم ان کا لگانا جو یہ غلط ہے آگے جو مفول بھی ہے وہ برہ راست آئے گا نمبر چار دیکھیں نمبر پان مسلمان پر لازم ہے اس میں بھی وہی ہے مِنْ غلط لگایا ہوئے اور وہ بچے مِنْ ظُنُوبَ الْقِبِرَةَ بڑے گناہوں سے وَسْغِیرَةَ چُوْتے سے دائماً آگے نمبر پانے دیکھیں مِنْ نِکَال دیا وَجَيْتَانِبَةَ الظُّنُوبَ الْقَبِرَةَ وَسْغِیرَةَ دائماً نمبر چی اِذَا عَلَمْ يَخَافُوا اِذَا عَلَمْ يَكُنْ يَخَافُوا مِنَ اللَّهِ مَاللہ جَبْ اللَّةِ نِلْتَا يَذْلِمُوا عَلَى الْخَادَامِ وَالزُّعَفَائِ خادموں اور کمزوروں پر وہ سلم کرتے ہیں اب اس میں خوافہ کے بعد میں نے یہ غلط ہے اور ظالمہ یَذْلِمُوا کے بعد الارفِجَرَ لَغَانَا یہ غلط ہے یہ براہ راسم یا کہتے ہیں متعدی ہوتے ہیں بلواستہ نہیں ہوتے ہیں آپ کو ہر فجر لگا رہے ہیں یہ غلط کام کا اس لئے نمبر چی لگنی جَذَا عَلَمْ يَخَافُوا یَذْلِمُوا الْخَادَمَ وَالزُّعَفَا نمبر ساتھ دائماً اِذَا عَلَى الْقِبَارَ اس میں بھی ہوئی ہے ہمیشہ ہم بڑے لوگوں کو اور مالداروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ضعیفوں پر اور فقیروں پر وہ ظلم کرتے ہیں اب اس میں بھی اللہ غلط ہے دائماً اِذَا عَلَى الْقِبَارَ وَالْأَغْنِيَا یَذْلِمُوا الْخَادَمَ وَالْفُقَرَ نمبر اٹھ اِنَّ اللَّهَ لَا يَذْلِمُوا الْنَازَ شَيْئًا اللہ تعالیٰ لوگوں پر نمبر نو بہت سے نوجوان داخل ہو گئے مقبوضہ کشمیر میں جاہی دو مال ہندو سے الکفار تاکہ وہ ہندو جو کافر ہیں ان کے ساتھ جہاد کریں اب اس میں ہماری زبان میں اردو میں ہم کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر لیکن عربی میں جس پر دشمن نے قبضہ کر لیا اس کو مقبوضہ نہیں المحتلہ کہتے ہیں اور جاہدہ کا جو فیل ہے یہ برائے راست آتا ہے اس کے ساتھ کچھ اس کا مفہول بھی برائے راست آتا ہے اس کے ساتھ کوئی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ذرف یا کوئی جارف غیرہ نہیں لگاتا ہے اس لئے یہ دیکھیں داخلہ کثیروں میں شبابی اچھا کشمیر المحتلہ اس میں ایک اور بھی غلطی سوری الکشمیر نام کو پر علیہ بنام لگایا ہوا ہے کشمیر المحتلہ لیو جاہدو الہندوس الکفار یہ ٹھیک ہے نمبر دس اللہ نے حکم دیا جہاد کرنے کا ان کافروں کے ساتھ جو ہمیشہ زیادتی کرنے والے ہیں تو اس میں یا زیادتی کرنے والے ان کے ساتھ ہمیشہ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اب اس میں کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے جہاد کہا اس کے بعد بھائی یہ کوئی حرف جارف وغیرہ یا ذرف لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ مل کے جہاد کرنا یہ تو جملہ غلط ہو گیا اللہ کہہ رہا ہے کافروں سے جہاد کرنا ہے آپ کہہ رہے ہو کافروں کے ساتھ مل کے جہاد کرنا ہے تو اس لئے آپ یہ معنی لگیں گے اور جہاد کی اضافت کریں گے امرن اللہ تعالی بجہاد القفار الموتدین دائما نمبر گیارہ ناشرات سوفو ان المجاہدین فی الفلسطین یجاہدون حدیل ایم مالی سرائیلیین القابدین الظالمین اخبارات نے نشر کی یہ بات کہ فلسطین و مجاہدین یاد کر رہے ہیں ان دنوں آرکال بھی لڑائی ہو رہی ہے بھئی آرکال بھی بڑی لڑائی ہو رہی ہے یجاہدون حدیل ایم آرکال وہ مال اسرائیلیین اسرائیلیوں کے ساتھ القابدین جو قبضہ کرنے والے ظالمین ظلم کرنے والے اب اس میں فلسطین کے انچہ علیفلام ہے تو یہ نام ہے اس کو علیفلام لگا دیا ہے شہر علاقے کا نام ہے یہ غلط ہے اور پھر وہ یجاہدون حدیل ایم مال غادی ہے تو مفہول بھی برای راست آتا ہے مال غادی نا یہ غلط ہے اس کو نکالیں گے اور جو قبضہ کر لے ایک ملک دوسرے ملک پہ یا ایک قوم دوسرے قوم پہ تو اس کے لئے قابض نہیں المحتل کا لفظ استعمال کرتے ہیں احتلال یحتلال جس میں المحتلین نہ لگے جیسے لئے نمبر گیارہ دیکھیں ناشرہ تصوف ہو اندال مجاہدین نفی فلسطین فی الفلسطین یجاہدون حدیل ایم الاسرائیلین معنی لگائیں گے المحتلین او ظالمین نمبر بارہ یا خیرہم اللہ حاد المسکین اے میرے بھائی اس مسکین پر رہے ہیں ہم کارش میں راہیما کے بعد علال غادی ہے بھئی مفہول بھی بڑا راست ہے ولا تضرب ولا تظلم علیہ اس میں بھی علال غادی غلط ہے یوں نا یہ یا خیرہم حاد المسکین ولا تضرب ولا تظلم لیں دیجئے تھا اس میں انہوں نے مین مین ورب دیئے ہوئے ہیں کچھ جو عمومن ہم اسعمال کرتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں کہ آپ نے جب کوئی ورب لگانا ہے تو لغت میں دیکھ لینا آپ نے فیل فیل آیا وہ لازم ہے متعدی ہے متعدی ہے ہر فجار کے ساتھ اسعمال ہوتے ہیں بغیر ہر فجار کے ٹھیک ہے اور اگر لازم ہے تو اس کے ساتھ کون طرف فجار آئے گا تو آپ متعدی بنائیں گے یہ سارے لغت میں یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور یہ تب ہی آتا ہے جب ہمارے پاس لغت ہو ہم لغت بار بار دیکھیں عبارت پڑھیں حل کریں مختلف الفاظ کا مختلف الفاظ کے استعمالات ہم دیکھیں تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں چیزیں سمجھ جائیں گے اور پھر ہم غلطیوں سے بھی بچیں گے